اسلام علیکم بیوئرز میں جمال تاریک ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مزہ آگیا جی آج کے دن کیا زبردست قسمت اور موجزہ موجزہ کہہ سکتا ہوں نا یار میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ قدرت کے نظام نے کام کر دکھایا اور پاکستان کو پہنچا دی ہے سمی فائنل میں تینک یو سو مچ نیترلینڈ اور تینک یو سیم ٹائم ساؤت افریقہ آپ نے شو کرا کہ آپ بڑے میچس میں چھوٹی ٹیم سے بھی آر سکتے ہیں اور یہی اس گیم کی خوبصورتی ہے کرکٹ کے اندر چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا جس دن جو جس کا دن ہوتا ہے نا وہ کلک کرتا ہے اور وہ ٹیم پر لے جاتی ہے اسی طرح زمباوے اور پاکستان کا ہوا تھا اور اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ یار صبح ہی صبح جو ہے نا اٹھ کے بہت بڑی خوشخبری ملی گئے یار نیترلینڈ نے بہت بڑا اپسٹ کر دی ہے اور ساؤت افریقہ جو ہے وہ ہاری ہے تو جان میں جان آگئی اور پاکستان کو تو صرف اپنا میت جیتنا تھا تو صبح اٹھ کے اتنی خوشی ہوئی ہے نا کہ یار بس پاکستان ہم میت جیتے پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ بولنگ بہت اچھی کری ہے شاہین شاہ فریدی زبردست شداب خان نے اس ٹیم میں ایسا ہے کہ جیسے جان ڈال دی ہے بیٹنگ میں بھی بولنگ میں بھی ایکسیلنٹ لڑکا بڑا زبردست کھیل رہا ہے اور پاکستان ٹیم کو یونائٹ کر دی ہے دوبارہ اور ہاریس راوف ویلڈن بوئی نسیم شاہ زبردست پاکستانی بیٹنگ بابر آزم بابر آزم کیا کر رہے ہو یار رزوان کیا کر رہے ہو سٹرائک ریٹ دیکھو اپنا دس عور میں پچاس رن پانچ عور ہم لوگ ڈاٹ بولز کھیل گئے یار تو ہاریس نے آ کر ہمیں توڑی جان دی تھی کہ ہاریس نے ایک دو شاڈ مارے چھے چار چھے چار تو ٹار گیٹ اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن ہم لوگ پہنچ گئے ما شاہ اللہ پھر شان مسود نے زبردست آ کر فنش کر دیا لیکن یہ کہ بابر اور رزوان آپ کے اینے پیج مشکل تھی لیکن یار ایسا نہیں ہوتا آپ کو فوکس رکھنا پڑے گا ایک انٹینڈ شو کرنا پڑے گا کہ چھے آور میں ہم لوگ کم سے کم پچاس رن بنانے آئے ہیں اور اس انٹینڈ کے ساتھ جانا پڑے گا کیونکہ اب آپ کا میچ ہے بڑی ٹیم سے پاکستان کا میچ اب ہو رہے والا ہے نیوزیلینڈ سے نو نوویمبر کو سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ کے اندر اور آٹ تارک کو انڈیا اور انگلینڈ کا سمی فائنل ہے وہ اپنا ایڈلیڈ گراؤنڈ کے اندر ہے اچھا بابر آزم آپ کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا مشورہ ہے مشورہ یہ کہ یار اب آپ کو تھوڑا سا بیٹنگ آرڈر جتنا آپ چینج کرو نا ایک فلوک کہتے ہیں کہ محمد نواز کو آج ون ڈاؤن بھیج دیا اس طرح آپ پینک نا کریٹ کیا کریں آپ چھے اوور میں اپنے آپ کو اوپن سے یہاں تو ہٹا لیں ون ڈاؤن لے آئیں اور ہارس کو اوپر کر دیں یا پھر آپ ایز اوپنر کیونکہ آپ ایک عرصے سے کھیلے آ رہے ہیں نیا بال کھیل رہے ہیں تو چھے اوور میں کوشش یہ کریں آپ کی فارم نیت ہے آپ ٹیز کھیلے پاکستانیوں اور پاکستان ٹیم آپ کو قضرت کے نظام نے اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ آپ کی پرفومنس تو ڈیزرونگ نہیں تھی لیکن لازو میچ آپ لوگوں نے بہت اچھا کھیل ہے اور میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ پاکستان فروم نو ویر ٹو ایک ایسی جگہ آ جاتی ہے جہاں پہ وہ ورلڈ کپ کے لیے آہ آپ یہ کہہ لیں کہ بولتے ہیں کہ یار فیورٹ ہے یہ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ جیتنے کی پاکستان کو اپنا سمی فائنل بہت زبردست طریقے سے کھیلنا پڑے گا اور پوری قوم کے لیے آج بہت زبردست دن ہے بہت خوش ہے پوری قوم نو نومبر کو انشاءاللہ پاکستان اور نیو زیلنڈ کا میچ ہے لیکن اس سے پہلے سمی فائنل ہو گا انڈیا اور انگلینڈ کا اللہ کرے انڈیا اور انگلینڈ میں جو بھی بہترین کرکٹ کھیلے وہ آئے اگر انڈیا اور پاکستان کا فائنل ہوتا ہے تو ایک بار ہسٹری ریپیٹ ہوگی جیسے دو ہزار ساتھ فائنل ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کا لیکن اس ٹائم انڈیا جیتا تھا لیکن اس ٹائم ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ پاکستان ورلڈ کپ جیت کر آئے کیونکہ ہم لوگ اس ٹورنمنٹ سے بھائر ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا بے حد رحم و کرم ہوا ہے ہم لوگوں پہ پاکستان قوم نیشن اور پاکستان کرکٹ ٹیم پہ کہ یار یہ ایک ایسا موقع پروائیڈ ہو گیا کیونکہ اگر ساؤڈ افریقہ کا جمبابے سے میں ہی دیکھا چاہے تو تین اوور میں کیا ونن کر دی تھے ساؤڈ افریقہ نے اور بارش ہو گئی تو ساؤڈ افریقہ جو جیتا جیتایا میں ہیستا وہاں ایک ایک پوائنٹ مل گیا تو یہ ساری چیزیں کیونکہ بہتر سب سے بہترین پلینر کون ہے میرا رب میرا اللہ تو پاکستان ٹیم کو پہنچا دیے اب پاکستان ٹیم کا یہی کام ہے کہ محنت کرے اور بہترین پرفارم کرے تھوڑ سے ڈیسیجنس ہو سمجھ کے لینے پڑھیں گے بابا رازم کو بیٹنگ میں بھی اور بالنگ کے اندر بھی بالنگ میں آج افتخار احمد کو بھی لیفٹ ہینڈر کیا گینس یوٹلائز کیا اسی طرح کہیں نہ کہیں نہ نواز کیونکہ ایک جب بولر ہوتا نا وہ بالنگ نہیں کرتا تو اس کا کانفیڈنس شیک رہتا ہے میں نے بھی کرکٹ کے لیے تو میں اس لیے بتا سکتا ہوں کہ نواز جو ہے نا اس کو اسے ایک آدھ آور کرائیں تاکہ اس کو بیٹنگ میں کانفیڈنس ملے آپ بالکل نہیں کرا رہے وہ ایزا بیٹسمن نہیں ہے وہ آہ بالنگ اور لانڈر تھا لیکن اگر آپ اس کو ایزا بیٹسمن کھلا رہے تو ایک آدھ آور اس سے کرواؤ بیچ میں نکلواؤ اس کا کانفیڈنس گین ہوگا تو وہ آپ کو بیٹنگ میں کچھ کر کے دے گا آہ میری بیسٹ خوپس میں پاکستان زی اللہ کرے پاکستان یہاں سے ورلڈ کپ جیت کر رہا ہے سب سے اولے تو سمی فائنل ہے سمی فائنل انشاءاللہ جیتے اور آہ بہت بہت مزہ آیا جی آہ میرے چینل کا نام ہے جمال دارک اور لانڈر پلیس سبسکرائب کردیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی